یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب تین لیولز اور ان کے آگے نو لیولز پر اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپیو پر مشتمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی معلوم طبی تاریخ میں میں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں میں اور میرے مقرر کردہ نمائن دے ان سب علوم اور فنون کو سکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ جالساز ہیں ان سے محتاط رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوپیو آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ماجون وجل مفاصل کا ایک نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نسخہ جو ہے ماجون کی شکل میں بنے گا دردوں کے لیے جسمانی دردوں کے لیے ارکنسا کے لیے گھنٹیا کے لیے اور تمام بلغمی امراض کے لیے یہ مجرب ترین دعا ہے اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ مادہ مرض جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے مزاج بدل جاتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے دردوں کے مریض شفاہ پا جاتی ہے جڑے ہوئے مریض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس نسخہ میں آپ نے شہمِ ہنزل لینا ہے یعنی تمہے کا گودہ یہ بات یاد رکھیں اس نسخہ میں تمہے کا چھلکہ بھی نہیں پڑے گا تمہے کا بیج بھی نہیں پڑے گا شہمِ ہنزل جس کو تمہے کا گودہ کہتے ہیں بیج بھی نکال دیں چھلکہ اتار دیں بیج میں سے جو گودہ ہوتا ہے خوشک شدہ وہ لینا ہے آپ نے یہ آپ نے لینا ہے دو طولے لینا ہے اجوائن خورہ سانی صاف کی ہوئی دو طولہ سکمونیاں ولائتی دو طولہ سرنجان شیرین یا جن کو سرنجان شیرین بھی کہا جاتا ہے یہ آپ نے لینا ہے دو طولہ تربت سفید یہ آپ نے لینا ہے دو طولہ تربت سفید اچھا اس میں یہ بات یاد رکھ رہی ہے کہ یہ چھلکہ لینا ہے اس کا تربت لے گئے دو قسم کی مارکٹ میں آتی ہے تربت ایسی بھی ہوتی ہے جو یہ جاڑ ہوتی ہے ایک پودے کی اور اس میں لکڑی ہوتی ہے اوپر چھلکہ ہوتا ہے تو آپ نے چھلکہ اتارا ہوا جو تربت کا چھلکہ ہے وہ لینا ہے آپ نے دو طولہ مصبر سیاہ یہ آپ کے پاس مجون وجل مفاصل تیار ہو گئی ہے اب اس مجون میں سے ایک سے لے کے دو گرام تین گرام وزن اور قد کے مطابق مریض کو صبح و شام استعمال کرنے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی مقدار میں مریض کو دوائی کھلانی ہے کہ جس سے مریض کو قبض نہ رہے دو یا زیادہ سے زیادہ تین موشن سارے دن میں آئیں اور ایک گرام صبح و شام دے سکتے ہیں اگر کسی مریض کو کوئی بہت سخت میدے کا مریض ہے جس کو قبض کو شاید نہیں ہوتی پھر دو تین ٹائم بھی دے سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ موشن آنے شروع ہو جائیں تو کم بھی دے سکتے ہیں امومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ تین چار پانچ دن موشن آئیں گے پیٹ میں مروڑ سا پڑے گا اس کے بعد پھر معمول کے مطابق مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کو کتلیف نہیں ہوگی اگر موشن زیادہ آنے شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کو دودھ پلائیں اور ڈبر روٹی یا چائے رس جو ہے وہ مریض کو دے دیں یا مونگی کی دال کی کھشری بنا کے دے دیں تو پھر وہ موشن وغیرہ بڑی چل دی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں مروڑ وغیرہ بھی نہیں پڑتا یہ بات یاد رکھیں اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جن سے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا یہ نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ لیکن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس نسخہ کو آپ نے ضرورت کے مطابق ایک ماہ ڈیڑھ ماہ ڈو ماہ استعمال کروانا ہے علو گوبی مٹر بینگن پالک کھٹی چیزیں مکمل بھرد کرنی ہیں مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ جو ہے یہ خوششک گرم بنے گا اور تمام اصحابی امراض علمات اور تمام جو ازلاتی اصحابی امراض علمات ہیں ان کے لیے مارکہ کی دعائی ہے مٹاپہ اصحابی ہے جو اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے اس ارکن نسا چھوٹے جوڑوں کے درد ہو بڑے جوڑوں کے درد ہو لنگڑی کا درد ہو جس کو ارکن نسا کہا جاتا ہے یا ایسی امراض جن جو ریہ ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ریہ ہی امراض ہیں ازلاتی اصحابی مزاج میں پائی جانے والی جو امراض ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت عالی پائے کا نسخہ ہے ایک طبیب جو ہے یہ مزاج کو سمجھ کر اس کو بہت سی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں بہت کارگر اور بہت ہی اچھا نسخہ ہے اس کو استعمال کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں مریض کو استعمال نہیں کروانی اکثر دیکھا گیا کہ اس نسخہ کے کچھ عرصہ کے استعمال سے جوڑوں کے جو مریض بالخصوص ایسے لوگ بھی جن کے جوڑ پتھرا جاتے ہیں یا وہ بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم بھی اس نسخہ کو مختلف ترقیبوں سے بنا کر استعمال کرتے ہیں آپ کی خدمت میں بالکل آسان اور ایسی ترقیب جس کے مطابق آپ بنا سکے بیان کر دی گئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ